السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کے حوالے سے اس سے پہلے سور بقرہ کی پہلی آیت میں ہم نے کچھ اہم گوشے سماعت کیے اور ہم نے یہ جانا کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں کس قدر اپنے عقیدے کو اپنے نظریے کو محفوظ رکھنا ہے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور یہ معجز ہے آجز کرنے والی آجز کرنے والی یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں لاسکتا اس کا کوئی بدل نہیں لاسکتا اس کے کوئی مثل نہیں لاسکتا اس کے جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں لاسکتا اور علیف لام میم یہ حروف مقطعات جو ہیں ٹھیک ہے حروف مقطعات یعنی وہ حروف جو قطع قطع ہیں الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے ہیں ان کے ظاہری معانی جو ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہے اور اس میں ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور اس سے پہلے میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علیف لام میم کے ذریعے یا ایسے ہی حروف مقطعات کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرایا اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ تم جو زبان بولتے ہونا تمہاری ہی زبان میں یہ قرآن ہے تم جو حروف کا استعمال کرتے ہونا علیب باتاتا انہیں حروف کے ساتھ یہ مزین ہے انہیں حروف کے ساتھ یہ سجا ہوا ہے انہیں حروف سے اس کی ترتیب دی گئی ساری چیز تمہارے پاس ہے لیکن اگر تمہیں شک ہے اس کے باوجود کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کسی انسان کا ہے تو پھر اس کے جیسے لاکر دکھا دو تمہارے پاس بھی تو ہے نا علیب باتاتا تمہیں بھی پتا ہے علیب باتاتا اور انہیں علیب بات سے جو ہے قرآن کریم کے حروف کو ترتیب دیا گیا ہے تو تم اگر یہ کہتے ہو یا الزام لگاتے ہو کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے معذر اللہ تو اس کے جیسے کوئی کتاب لے کر آؤ اس کے جیسے کوئی آیت لے کر آجاؤ کوئی صورت لے کر آجاؤ تو نہیں لاسکتے وَإِلَّنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اور اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے یہ بھی قرآن کا چیلنج کہ تم کر بھی نہیں پاؤگے کوشش کر کے دیکھو اگر نہ کر سکو اور کر بھی نہیں پاؤگے تو فیر ڈرو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے عذاب سے اسی لئے یہاں پر جو علیف لام میم سے سورہ بخرہ کا آغاز ہو رہا ہے اور بھی دیگر صورتوں میں جو ہے حروف مقتعات سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے بیان کا مقصد تقریباً تقریباً ہماری سمجھ کے لئے عوام کے لئے اتنا ہی ہے اور اس میں کیا راز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائے جیسے کہ یہاں فرمایا گیا علامہ بیضاوی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقتعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار اور رموز ہیں یعنی خاص باتیں ہیں راز کی باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف مقتعات پر مطلع کرنے کا قصد نہیں کیا گیا یعنی کسی اور کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا نہ اس کا علم دیا گیا کسی کو بھی نہیں یعنی کوئی اگر دعویٰ بھی کرے کہ یہ اتنے بڑے بابا ہیں اتنے بڑے صوفی ہیں اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ ان کو حروف مقتعات کے بارے میں بھی معلوم ہیں تو ان کا وہ دعویٰ جھوٹا ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے وہ علم دیا ہی نہیں تو تمہارے پاس آیا کہاں سے بھائی جب اللہ اور رسول نے دیا ہی نہیں تو وہ علم تمہارے پاس آیا کہاں سے کیسے آگیا آج جتنے علوم چاہے علماء کے پاس ہوں صوفیاء کے پاس ہوں اولیاء کے پاس ہوں عوام الناس کے پاس ہوں پھر غیر غیر مسلموں کے پاس ہوں جتنے بھی علم ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے اور ان کے اس راز سے پردہ اٹھانے کی بنا پر انہیں ملے ہیں اگر وہ راز نہیں ظاہر کیا جاتا تو وہ علم کسی کو نہیں آتا وہ علم کسی کو بھی نہیں آتا تو اگر ابھی کوئی دعویٰ کرے بہت سے لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں آج بھی بڑے پیر صاحب ہوتے ہیں بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں ان کے مریدین ان کے بارے میں جو ہے ترہ ترہ کی باتیں لکھ دیتے ہیں کہ صاحبِ اثرارِ حروفِ مقتعات یا صاحبِ اثرارِ یہ متشابہات کہ یہ صاحب ایسے ہیں جو متشابہات کے اثرار کو جانتے ہیں حروفِ مقتعات کے اثرار کو جانتے ہیں یعنی یہ اتنے بڑے ہو گئے کہ جو علم اللہ اور اس کے رسول نے اپنے یعنی رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں دیا وہ ان کے پاس آ گیا وہ بھی چودہ سو سال کے بعد تو جس پر پردہ رکھا گیا ہے بلا وجہ اسے ہمیں ہٹانے کے ضرورت نہیں کیونکہ اس پردے تک ہم پہنچی نہیں سکتے حضرتِ بایزید بستامی علی رحمہ اسرارِ الٰہی میں دوبے ہوئے رہتے تھے یعنی ان پر غیب کے اور پوشیدہ پردے اللہ تعالیٰ نے اتنے اٹھا دیئے تھے کہ وہ بہت سی باتوں کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے وہ مقام و مرتبہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں وہ گم رہا کرتے تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے علم کے سمندر میں گوتہ لگایا علم کے سمندر میں گوتہ لگایا اور تیر کر کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے حضور کے علم کی ابتداء ہو رہی ہے یہاں سے حضور کے علم کی ابتداء ہو رہی یعنی انہیں یہ لگا کہ میں نے تو علم کا سمندر پار کر لیا لیکن ابھی تک وہاں پہنچا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم اتا فرمایا یعنی بڑے بڑے اولیاء اکرام کا اولیاء اکبار کا یہ عالم ہے کہ وہ ابھی تک سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور ساری مخلوق کا علم حضور کے علم کے آگے ایسے ہے جیسے سمندر کے آگے قطرہ اور حضور کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ اللہ کا علم لا متناہی ہے یعنی محدود نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اور مخلوق کے علم کی حد ہے لیکن مخلوق کے علم میں بھی حضور کا علم سب سے زیادہ ہے حضور کا علم سب سے زیادہ ہے اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے تو فضول کے دعوے ہمیں نہیں کرنے چاہیے یہاں پر میں آپ بتا دوں ایک تو حروف مقتعات ہو گئے سمجھ آئی نا حروف مقتعات جیسے علیف لامیم حامیم عین سین قوف طوحہ یاسین نون یہ حروف مقتعات ایسی آیات متشابہات ہیں بہت سے کلمہ متشابہات ہوتے ہیں بہت سے حدیث متشابہات میں سے آتی ہیں بہت سے صوفیہ کے اقوال متشابہات میں ہیں تو اب آیات متشابہات کیا ہوتی ہیں یعنی وہ آیتیں جن کا ظاہری معنی اگر ہم لے لیں تو گمراہ ہو جائیں گے ایمان سے باہر ہو جائیں گے ظاہری معنی اگر ہم لے لیں تو ایمان سے باہر ہو جائیں گے جیسے اس استواء کا معنی ہوتا ہے کہیں پر ٹھہرنا یا سیدھا ہونا برابر ہونا ٹھیک ہے کہیں پر ٹھہرنا یا برابر ہونا اور اللہ تعالی کی ذات ان تمام باتوں سے پاک ہے پھر قرآن میں فرمایا الرحمن علی الارش استواء کہ رحمان نے عرش پر استواء فرمایا یہ آیت متشابہ ہے اس کا اگر ظاہری مانا لے لیں گے گمرا ہو جائیں تو یہاں پر کیا کہنا ہے جو اللہ نے کہا اللہ تعالی نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استواء فرمایا اب وہاں پر استواء کا مطلب کیا ہے اب وہاں ہم ترجمہ نہیں کریں وہاں ٹرانسلیشن نہیں کریں وہاں نہیں کریں وہاں پر اس کا ظاہری مانا نہیں لیں گے بلکہ اللہ ہی کے سپورٹ کریں گے کہ مولا ہی اس کا بہتر مانا جانتا ہے اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہم بس یہ جانتے ہیں کہ وہ سارے عامال جو انسانوں کے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جیسے اٹھنا بیٹھنا سیدھا ہونا برابر ہونا کھڑا ہونا لمبا ہونا چھوٹا ہونا کسی چیز میں سما جانا پھیل جانا یہ ساری چیزیں مخلوق سے تعلق رکھتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے وہ سبحان ہے سمد ہے ہر چیز سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر چیز سے بینیاز ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کبھی بھی ایسے کہیں ید اللہ فرمایا گیا یہ بھی آیت متشابیہات میں سے ہے آیات اللہ کے ہاتھ ٹھیک ہے یہ مراد نہیں لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی دو ہاتھ ہیں مازاللہ یہ مراد نہیں لیں گے موتزلہ خوارج اور بہت سے شیعہ اور بہت سے فرقے کے لوگ جو ہیں جنہوں نے تجسیم کے حوالے سے اللہ کی طرف منصوب کیا کہ اللہ کا جسم ہے تو گمراہ ہو گئے یہ سب گمراہ ہو گئے اور بہت تو کفر کی حد تک پہنچ گئے آج کے وہابیہ خاص طور سے دیوبندی دیوبندیوں کے یہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ابھی تو نہیں لیکن ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئے گا فرشتوں کے ساتھ اترے گا اور پھر آئے گا وہ اپنے بندوں کو پکڑے گا وہ کسی کوئی اس کا دامن پکڑے گا کوئی اس کے قریب ہوگا یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی سب باتوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہے ان کے بہت سے اقوال ان کے بہت سے خطبہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور ابھی حال ہی میں ان کے بہت سے مشہور خطبہ جو ہمارے پڑوسی ملک میں رہتے ہیں ان کے حال بھی آپ دیکھتے ہیں سنے ہوں گے کہ وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تو نیچے آجا میں ہم تیرے دامن میں سما جائے تیرے جو ہے قدموں کو پکڑ لیں ماذا اللہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو یا پھر تم دجال کے انتظار میں ہو کہ وہ آئے گا تو جیسے باقی لوگ خدا مانیں گے تو دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم انتظار کر رہے تھے اور جمیل بھائی نے بولے تھے کہ آنے والے ہیں دعا مانگے تھے تو یہی آگیا ہوگا آؤ اسی کا قدم پکڑ لیں دامن تھام لیں جنت تو ملی جائے گی وہ تو لے کر آئے گا ساتھ میں جنت دجال اپنے ساتھ میں ایک باغ لے کر آئے گا یہ سب چلے جائیں گے اسی کے باغ میں کہ بھائی صاحب دعا مانگا کرتے تھے یہ تو وہی ہے آگیا تو جسم کی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تجسیم کے بارے میں جسم کے بارے میں جو بھی کسی طرح کا نظریہ یا عقیدہ رکھے وہ گمراہ ہے اسلام سے خارج ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور جہاں بھی قرآن کریم میں ایسی آیتیں ملیں تو ان آیات کو اللہ کے حوالے کر دیں کیونکہ جہاں اللہ کی کوئی شان بیان ہو رہی ہے تو ہمیں بس یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق بیان کیا ہے اپنی شان کے مطابق بیان کیا ہے اس کا ہم سے اور ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں کوئی نسبت نہیں کہ جیسے ہمارا جسم ہے یا ہمارا چہرہ ایسے اللہ کا بھی چہرہ ہوگا ماذ اللہ من ذالی کل من علیہ فان کہ ہر چیز کے لئے فنا ہے اللہ وجہ ربی کا ذل جلالی والکرون تو یہاں وجہ سے کوئی یہ معنی مراد نہ لے کہ اللہ کا چہرہ مراد ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا تو اب کوئی کہے کہ جیسی آدم علیہ السلام کی صورت تھی ویسی اللہ تعالیٰ کی صورت ماذ اللہ ہرگز نہیں مراد یہاں پر وہ لے ہی نہیں جا سکتی بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خوبصورت بنایا اچھی صورت پر پیدا فرمایا یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضول یا پھر ایسی صورت نہیں دی کہ اس سے آدمی چڑے گدھے کو کوئی پسند کرتا ہے کہ جا کر اس کو چوم لے کوئی نہیں پسند کرتا جانوروں میں بھی بہت سے جانور ہیں کوئی نہیں پسند کرتا کتے کو آپ چومو گے جا کر کوئی نہیں چومے گا بندر کو آپ بوسا لوگے کوئی نہیں بوسا لے گا لیکن آپ انسان کا ہاتھ چومو گے اگر بزرگ ہے تو اس سے گلے بھی ملوگے آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے بھی آپ کیوں اس لیے کہ وہ اچھی صورت پر پیدا کیا گیا تو ایسی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کی بنا پر اگر توجہ نہ دی جائے اور علماء کا دامن نہ تھاما جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور ہمیں اس میں نہ پڑھتے ہوئے بلکہ کس بات پر چلنا ہے کہ جو چیزیں ہمیں ہمارے کام کی بتائی گئی ان کام کی باتوں پر ہم عمل کریں اور جو بھی آ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو ایک ہی بات پر توجہ رکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ خبر نہیں دی صحابہ نے اپنے بادوالوں کو خبر نہیں دی تو یہ بھائی پھر دجل سے کام لے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور جو اللہ والے ہوں گے اولیاء اکرام ہوں گے اگر ان پر سے کوئی راز کھل بھی جاتا ہے تو اگر وہ راز اللہ اور رسول نے چھپایا ہے تو وہ بھی چھپا کر رکھیں گے کسی پر ظاہر نہیں کریں گے جیسے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمن نے تصوف کی کئی منزلیں بیان فرمائے لیکن جب آخر میں پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے جلووں میں جب گم ہو جاتے ہیں تو وہ جلوہ کیسا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہاں جب پہنچ جاؤ تو خود ہی سمجھ آ جائے گا جب یہاں پہنچ جاؤ تو خود ہی سمجھ آ جائے گا یہ ایسا راز ہے جو ظاہر نہیں کیا جا سکتا جہاں تک ظاہر کرنا تھا وہاں تک ظاہر کیا یہ چلتے رہو یہاں پر میں نے بھی ایک بار کہا تھا کہ ہمارے لئے دنیا میں کوئی چیز منزل نہیں ہے کہ یہ مرتبہ مل گیا آپ ٹھہر گئے وہ مل گیا ٹھہر گئے نہیں چلتے رہو آپ اپنی راہ چلتے رہو ہماری منزل جو ہے صرف اللہ تعالی ہے اس کے علاوہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے ہمیں پہنچنا ہے اپنے رب تک پہنچنا تو جو وہاں تک پہنچا وہی کامیاب ہے اور جو ٹھہر گیا یہ سب آزمائش ہیں یہ مرتبہ ملا وہ دولت مل گئی یہ شہرت مل گئی یہاں پر یہ درجہ حاصل ہو گیا اب اس کے بعد اسی چیز کو پکڑ کر بیٹھ گیا تو ہرگز نہیں بس چلتے رہو جو مل رہا ہے اسے جمع کرتے رہو اور آگے چلتے رہو تو علیف لام میم کے حوالے سے یہ جو یہاں پر فرمایا کہ اس کے حوالے سے علم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کو بھی ان حروف کے معانی کا علم نہ ہو ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور سے خطاب کیا گیا اور یہ بہت بعید ہے یعنی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی یعنی حضور کو بتایا جا رہا اور پھر حضور کو بھی نہیں اس کا علم دیا جائے تو یہ کیسی بات ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے تو حروف مقتعات کو بھی متشابہات میں سے شمار کیا گیا جیسے میں نے بتایا آیات متشابہات ہیں تو ایسے حروف مقتعات کو بھی متشابہات میں شمار کیا گیا یعنی متشابہات سے مراد آسانی سے یہ سمجھ لے کہ وہ جس میں آدمی معانی میں اس کے میننگ میں تزبزب میں پڑ جائے کنفیوز ہو جائے کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے تو جہاں کنفیوز ہو جائیں وہاں اسے چھوڑ دیں اس میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر سمجھنا ہی چاہتے ہیں فَسَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ تو اہلِ ذِّكْرِ سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو ٹھیک ہے اب حکم کیا ہے ان آیات کا علیف لام میم ہیں یعنی حروف مقتعات ہیں یا آیات متشابہات ہیں تو ان کا حکم کیا ہے یعنی اس کے بارے میں اب ہمیں کیا کرنا ہے تو حکم یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کی مراد حق ہے اس کی جو مراد ہے وہ کیا ہے حق ہے یعنی یہ نہیں کہ یہ جب اس کا مطلبی نہیں سمجھانا تھا تو پھر کیوں آیا اس کا مطلب کہ قرآن میں جو ہے کام کی بات نہیں آئی ہے ماذا اللہ نہیں اس کی مراد جو ہے وہ حق ہے اس کی مراد کیا ہے حق ہے اگرچہ قیامت سے پہلے ہم کو وہ مراد معلوم نہیں قیامت کے بعد متشابہ ہر ایک پر منکشف ہو جائے گا اور یہ امت کے حق میں ہے یہ امت کے حق میں ہے یعنی قیامت کے بعد اس کی مراد سب کو معلوم پڑ جائے گا ٹھیک ہے یعنی جب اپنے رب کو ہی دیکھ لوگے اللہ کا دیدار تو تیہ ہے نا جنت میں جانے کے بعد قیامت کے بعد اللہ کا دیدار تو تیہ ہے اور ہر مومن دیدار کرے گا اور کافر کو اس سے محروم رکھا جائے گا اس لئے کہ اگر وہ بھی اللہ کا دیدار کر ہی لے تو پھر جہنم کا عذاب اس پر کیا اثر کرے گا یعنی اللہ کا ایک بار جس نے دیدار کر لیا تو پھر اسے کسی اور چیز کی کیا فکر رہ جائے گی اور کیا اثر اس پر رہ جائے گا تو کافروں کو اس سے محروم رکھا جائے گا مومنین کے لئے یہ چیز رہے گی تو قیامت کے بعد ہر ایک پر یہ کوشیدہ راج جو ہے کھل جائیں گے یہ چھپی ہوئی باتیں جو ہیں یہ کھل جائے گی اور یہ امت کے حق میں ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہات کا قطعی طور پر علم ہے ورنہ آپ کو ان سے خطاب کرنے کا فائدہ باطل ہو جائے گا یعنی اس بات کا عقیدہ ہم کو رکھنا ہے کہ اس کی مراد حق ہے اور اس کا علم ہمیں قیامت سے پہلے نہیں لیکن اس کے بعد ہو جائے گا اور قیامت سے پہلے اس کا علم جو ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے کہ حضور کو اس کی مراد معلوم ہے درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذالک الكتاب لا رعی بافی مدل المتقین کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے اور یہ کیا ہے ہدایت ہے کن کے لیے متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے قرآن کریم کو قرآن میں ہی کتاب کہا گیا ذالک الكتاب کہت کر کے کتاب کیا گیا کہ قرآن کریم کو قرآن میں ہی کتاب کہا گیا اور ریب شک کے معنی میں آتا ہے یعنی اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے حدیث شریف میں ہے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودی گزرے بعض نے کہا ان سے سوال کرو اور بعض نے کہا ما رعائی کم الائی تمہیں ان سے سوال کی کیا حاجت ہے یعنی بعض نے کہا کہ چلو ان سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ نبی ہے یا نہیں اگر نبی ہوں گے تو سوال کا جواب دیں گے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ہم نبی مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر سوال کرنے کا کیا مطلب ہے کیا حاجت ہے یہاں پر حضرت ابن عصیر نے کہا ہے کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں تحمت کا انصر شامل ہو یعنی ریب کا دو معنی بیان کیا گیا ہے ایک تو شک اور ایک ہے تحمت تو ایسا شک جو تحمت کے ساتھ ہو ایسا شک جو کس کے ساتھ ہو تحمت کے ساتھ ہو یعنی اس پر الزام بھی لگایا جائے تو گویا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم اس میں شک نہ کرو بلکہ یہ کہا کہ تم اس پر تحمت کے ساتھ شک مت کرو یعنی تم اس کے اندر اس پر جو ہے قرآن کریم پر الزام لگانے والا کوئی جملہ لا ہی نہیں سکتے ہو کوئی ایسی جگہ اس میں ہے ہی نہیں کہ تم اس پر جو ہے الزام لگا سکو شک کر سکو کہ اس میں یہ جگہ جو ہے یہ آیت یا یہ حکم جو ہے یہ غلط بیان کیا گیا ہے اس میں یہ حکم یہاں پر غلط بیان کیا گیا ہے تم اس چیز میں بھی نہیں پڑ سکتے یعنی ایسی بھی کوئی جگہ یہاں پر نہیں ہے لا شک کا فی ہی نہیں کہا بلکہ کیا کہا لا روئی بفی کہ اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر تم شک بھی کرو اور ایسا شک کہ اس کو جھٹلا بھی دو اس کو جھٹلا بھی دو جھٹلانا بھی ایک تحمت ہوتی ہے کہ اسے جھٹلا دیا جائے تو قرآن کریم میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے ابھی جیسے مثال کے طور پر ہر مصنف جو اپنی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے شروع میں وہ اپنی کچھ دل کی باتیں رکھتا ہے دیباچہ کہتے ہیں اس کو ابتدائیہ کہتے ہیں اس میں وہ اپنی ساری کتاب کی جو بھی باتیں ہیں اتار چڑھاؤ ہے جو بھی اس میں اس کو دکتیں آئی لکھنے کی وجہ ہے کیوں لکھ رہا ہے وہ کتاب وہ ساری باتیں بیان کرتا ہے اور اینڈ میں کیا لکھتا ہے کہ میں نے اپنے علم کے مطابق جتنا ہو سکا اس میں باتوں کو جمع کیا لیکن مجھ سے زیادہ علم والا اگر اس میں کوئی کمی یا غلطی کو پائے تو مجھ کو خبر کرے تاکہ میں وہ کمی اور غلطی دور کروں ہر رائٹر یہ لکھتا ہے اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اس نے شروع میں ہی لکھ دیا کہ تم کو اس میں کمی یا غلطی تلاش کرنی ہی نہیں ہے مطلب اس مقصد سے تو تم اسے پڑھنا ہی نہیں کہ مجھے بہت علم ہے میں بہت ماہر ہوں اور میں اب اسے پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اس میں جہاں جہاں غلطیاں ہوں گی اسے مارک کرتے جاؤں گا اور پھر مسلمانوں کو بتاؤں گا کہ یہ تم کہتے ہو یہ آسمانی کتاب ہے دیکھو اتنی غلطیاں نہیں نہیں قرآن نے کہا کہ اس نیت سے تو پڑھنا ہی نہیں کیونکہ جب پڑھو گے تو تمہیں اس میں کوئی شک کی جگہ ملے گی ہی نہیں اس میں کوئی کمی کوئی غلطی تمہیں نظر آئے گی ہی نہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی تو اس میں بڑی خوبیاں ہیں اور کمال کی باتیں ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے موجز ہے آجز کر دینے والا ہے اور آج چودہ سو سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا قرآن کو نازل ہو کر کے کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی بڑے بڑے علم والے آئے چلے گئے اور اب تو علم والے کم ہوتے جا رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں تو بڑے بڑے آئے اور چلے گئے لیکن قرآن کریم کے جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں لاسکے ایک شاعر آیا تھا متنبی متنبی اس کا لقب تھا شاعر تھا بہت اچھے اشار لکھتا تھا وہ تو اس کو لوگوں نے اتنا چڑھایا اتنا چڑھایا کہ کہنے لگے کہ بھائی تیرے تو اشار ایسے ہوتے ہیں جیسے آسمان سے وہی نازل ہوئی ہے معذر تو چڑھتا گیا اور اتنا چڑھا کہ اس نے اپنے آپ کو نبی سمجھنا شروع کر دیا اسی لئے اسے متنبی کہتے تو اس سے کہا کہ تو بھی کچھ کلام لکھ دے بھائی تو کیا کرے آسمان سے تو کچھ اتر نہیں رہے تو اس نے کوشش کی القاریہ ملقاریہ کے مقابلے میں وہ لے کر آیا اور پتہ نہیں اس نے اپنے طور پر جو بھی لکھنا چاہا القاریہ میں کس چیز کا ذکر ہے اس دن کا ذکر ہے جو ابھی واقع نہیں ہوا ہے یعنی قیامت کا تذکرہ ہے جو انقریب آنے والا ہے اور یہ الفیل کر کے کس کا تذکرہ کر رہا ہے ہاتھی کا کس کے بارے میں بتا رہا ہے ہاتھی کے بارے قرآن کریم کس کے بارے میں بتا رہا ہے اس دن کے بارے میں جو بھی واقع نہیں ہوا اور اس دن کا حال کیا ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی اس دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی پہاڑ کیسے ہوں گے زمین کیا ہوگی آسمان کی کیا کیفیت ہوگی قرآن یہ بیان کر رہا ہے اور یہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے ہاتھی کے بارے میں اس ہاتھی کے بارے میں جسے ہر آدمی دیکھتا ہے کہ ہاں اس کی سونڈ لمبی ہوتی پوچھ چھوٹی ہوتی ہے اور تو کہہ رہا ہے تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے وَمَا عَدْرَا كَمَلْ فِيْلَ تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے ارے وئی ہم سب جانتے ہاتھی کیا ہے ایک بڑے جسم والا جانور ہے اور تو کہہ رہا ہے اس کی سونڈ لمبی ہے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں لمبی ہے یہ بتانا کہ قیامت کیسے آنے والی ہے یہ بتانا کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ کیسے بتائے گا جسے دیکھا ہی نہیں جسے جانتا ہی نہیں یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ جو ان تمام معاملات کا مالک ہے اور روز جزا کا مالک ہے تو وہی ان چیزوں کو جانتا ہے تو کوئی بھی اس کا جواب نہیں لاسکتا کوئی بھی اس کی مثل آج تک نہیں لاسکتا جنہوں نے کوشش بھی کی تو اس کے ساتھ والوں نے ہی اس کو جو ہے تحمت لگائی اور اسے زلیل کیا کہ کون سی بےوقوفی کر رہے ہو اپنے آپ کو اتنا بڑا شاعر کہتا ہے اور بعد میں آ کر کے وہیں بیٹھ رہا ہے جہاں پر اپنے آپ کو ہشیار سمجھنے والے بیٹھتے ہیں تو یہ حالت ہوتی تو قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی اور ایک عظیم موجزہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ قیامت تک اس کا کوئی بدل نہیں لاسکتا تو ہمیں اس پر پورا عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا ہے اور اس کے حوالے سے اس قدر مضبوط رہنا ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی باتیں ہیں سب درست صحیح اور حق ہیں اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی کمی رہی ہو یا کوئی نقص ہو یا کوئی خرابی ہو یا کوئی عیب ہو یا شک کی جگہ ہو کہ اس میں کوئی الزام لگایا جائے نہیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام خوبیاں جمع فرما دی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درست میں قدر للمتقین کہ متقین کے لئے ہدایت ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سیکھیں گے کہ جب متقین ہدایت پر ہی ہیں تو متقین کے لئے کیسے ہدایت متقین تو وہی ہوتا ہے نا جس نے ہدایت حاصل کر لی ہے تو متقین کے لئے کیسے ہدایت ہے تو انشاءاللہ آئندہ کے درست میں ہم اسے جانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم